اللہ ہے یہ رحمت آپ کی اللہ اللہ ہے یہ رحمت آپ کی سرپرست صاحب عمر قرآن سے حضرت مولانا جمیل صاحب انہوں نے سرپرستینی بھائی ماشاء اللہ تعالیٰ نے تو عمر میں گوئی کرتے اور آپ لوگ جو ابھی موجود ہیں آپ لوگوں کو بھی دعا دیتا ہوا خیر مرحلہ خیر راتیں چل لئیے اس وقت دیرک دعا پکل ہوگی میری تقریر میں دعا ہی دعا ہوں اور محرم کا زمانہ چلنا ہو سکتا ہے کئی محرم کے لاتھی کے بارے میں کچھ بتا دوں میں ذرا دوسرے قسم کے مولانا آپ لوگوں کو پتا ہوا ہے لاتے میں اگر میں مو سے نہیں جانتے ہوں گے دہرے سے نہیں جانتے ہوں گے کہ مولانا مرتضیٰ کوئی ہے تو اس لیے میں ان حضرات سے یہ ترخواست کرنا چاہوں گا کہ جو حضرات بس پر پلڑ لیے چلا چلا کر چاروں طرح تنپو گھوا گھوا کر اپنے اعلام کیا بڑھا میں، اچھروا میں، اہلیہ میں، میزر سنجھ میں، اکھر دیہا میں آپ نے یہ چلا چلا پر کہا حضرت مولانا مرتضیٰ صاحب تشریف لا رہے ہیں حضرت مولانا ادھار بھگ صاحب تشریف لا رہے ہیں حضرت مولانا سانی صاحب تشریف لا رہے ہیں آپ تمامی حضرات میں یہ ترخواست ہے کہ آپ تشریف بہتی بستی ہیں اور یہ ہر کے جب سے تو کرامی آپ بنائے اور مقامی حضرات چنگا ہے بزدر کو گردر سو گئے یہ نائنصافی ہے یا نہیں ریٹیٹی گاؤں میں اتنی لوگ ہیں نکل جاؤں بھائی، نکل جاؤں آخیر وقت ہے آخیر وقت اس آخیر وقت میں اگر بستر پکڑے رہے تو انہوں نے پناہ رکھ لے کہ یہاں یہ منظر آئے گا اور اے کٹی والوں تم نے جنسہ کیا تھا پکھا میں اعلان کیا تھا میجر گنج میں اعلان کیا تھا پہران میں اعلان کیا تھا ہر جب کے لوگ آئے وہ لوگ تمہارے یہاں بیٹھے رہے تم جاگر کے بستر پکڑ لیے یہ کہاں کا انصاف ہے اور تم سے پوچھے گا کہ اس نائج میں تم نے کیا کیا تو تم سوال کا جواب یہ جو دے کہ کچھ نہیں کہاں دے، کہیں نہیں کیا لئے، کچھ نہیں اس لیے جو حضرات روٹ پر گھوم رہے ہیں ان سے ملی درخواہ دے کہ مجلس میں شریک ہو جائیں برائے بہربانی مجلس میں شریک ہو جائیں یہ دیکھئے ماشا اللہ، سبحان اللہ یہ ملانا ناظرین صاحب کو شریف لائیں یہ ہے، یہ لوگ ہیں عاشق و رسول میں ان کو عاشق رسول نہیں کہتا جو موقع ملان خون چلا چلا کر زبان برازی کیا اور زبان سے جو ہے خون نبی کی تعریف کی اور جب موقع آیان نبی کی بات سنے کی جب موقع آیان نبی کی سنت کرنے کی تریتے سنے کی تو جاگر کے تکیہ لے کر سو گئے اے 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 افسوس ہو لانت ہے سنو کیسا ایمان ہو تو حضرت عمر کی طرح ایمان ہو تو حضرت عمر کی طرح حضرت ابو بکر کی طرح حضرت عثمان خلی کی طرح اور دیگر صحابوں کی طرح ایسا ایمان مرائی ہے اب زبان آ چکا ہوا ہم لوگ اپنے امکوں سے ایک زبانوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ تجرب کرتے ہیں اب کیا ہوگا مسلمانوں کے خلا wholesale آ جارہا ہے مسلمان الگ قاب رہے ہیں مسلمان الگ ڈر رہے ہیں ہمارے ہندو بھائی الگ ڈر رہےár ابھی کا محور سے ہی بن چکا ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان ڈر رہے ہیں ہندو بھائی نہیں ڈر رہے ہیں ہندو بھائی اپنے مسلمان بھائی سے ڈر رہے ہیں اور مسلمان بھائی اپنے ہندو بھائی سے دیکھتا ہے میں گمتا رہتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں پہلے کا طرح لاحل نہیں ہے جیسا کہ حضرت معلی صادر صاحب چطر ویدی نے بیان کیا باقی قابل قبول بیان کیا حق یہی ہے اصل حقیقت میں ہمیں دیکھنا ہے یہ نہیں کہ ایک چھوان کر کے نات پڑھ دیئے کوئی ساتھ مجھے بھی آتا ہے آجا بھائی شاعروں میں آپ لوگوں سے میں چاہلے نہیں کرتا ہوں آجاو میں آپ سے چاہلے نہیں کرتا ہوں آجاو میرے سے دکھ کر لوں آجاو آجاو درد آپ کا اچھا ہو سکتا ہے آپ کی جو ہے انداز اچھے ہو سکتے ہیں پڑھنے کے جو کھانے کی انداز ہوتے ہیں کیا سنے دی آواز ہیں خوانے جو یہ امت مسلمہ ہیں یہ بھی عجیب و غریب ہیں کسی سے یہ پوش دیا جائے کہ ابھی ایک شہد صاحب نے بہت پہترین نات پڑی ہے آپ نے کچھ سمجھا تو آپ لوگ کہیں گے نہیں اسی لیے جب سبل آیا تھا کہ کوئی پیغام نہ پہنچے مقصد کیا ہے دیکھئے اس پہ پیغام محبت کانفرنس کیا پیغام دیا اپنے لوگوں کو چترویدی صاحب نے بڑی اچھے چی باتیں دیں بھیان تو اب جلسوں میں کم کر دیا گیا نات خانی خون خوب ترزے ترنوں میں چتنی بہترین ترزے ترنوں میں پڑھ دیا جائے اور ہم لوگ بھی ایسے ہوگا ہے خوب کو آبا کرتے سمجھ میں آوے نہ آوے خوب کو آبا کرتے ہیں پہلے سماعت میں ہوتا تھا نئے نئے لوگ جاتے تھے ڈلی میں کمانے ڈلی سے کمان کر آتے تھے اور ریڈیو میں کر کے آتے تھے اور ریڈیو میں گانا لگا جاتے تھے چاہے سمجھ میں آوے نہ آوے سن رہے بجرہ ایسی ہے آسکر کا جلسہ ایسی ہے بجرہ ہے جلسہ ہم لوگ بیٹھے ہوں میں سونے والے سو رہے ہیں اور جلسہ بجرہ میرے بھائی اللہ کے باستے اللہ کے باستے ذرا اپنے ذہن و دماغ کو کھولیں نبی بھی باتوں کو کھولیں نبی کی باتوں کو سنیں صحابہ اکرام کے زندگی کو سنیں جب صحابہ اکرام کی تاریخ اور اُڈ کی زندگی آپ کے سامنے آئیں گی تو یہ خوف و حراس یہ درب جو آج ہم در رہے کہیے آپ کے لئے جانے سے ڈڑتے ہیں کبھی ہندو بھائی کے پاس پیچنے سے ڈڑتے ہیں ہمارے ہندو بھائی مسلمانوں کے پاس بہتے سے ڈڑتے ہیں یہ کیوں ہو رہا وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم لوگوں نے ایک تو اندشار کی گھنگی بجاتی ہیں ہم چنی دگرے میں سے ہمارے جیسے کوئی نہیں سارے لوگوں میں یہ بات آتے ہیں ہم بڑے تو ہم بڑے اس لیے پوری ہندوستان میں ایک نفرت کی آگ لگی ہوتی ہے حالاتہ چتروے دی صاحب نے کہا تھا کہ ہم سب ایک ہی ماہ بات کیا ہو رہا ہے ہمارے ہندو بھائی بھی یہ سمجھ جائے مسلمان بھائی بھی اگر یہ سمجھ جائے تو کبھی بھی فساد برپا نہیں ہوگا کچھ لوگ مسلمانوں میں بھی ایسے اور کچھ لوگ بیر مسلموں میں بھی ایسے ہندو بھائیوں میں بھی ایسے جو فساد برپا کرتے ہیں اور فساد نہ رام چندر جی نے پسند کیا ہے نہ کسی آتار نے پسند کیا ہے نہ کسی ہندو کی کتابوں میں یہ بات آئی ہے کہ ہاں تم ایک دوسرے کے دھرم والے کو مارو اور زبردستی اس نے جو ہے جے شریعہ محل ہو اور زبردستی اپنا دھرم اس کے اوپر تھوپو اور اسے ہندو بناو یا کسی مسلمان کے دھرم میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ کسی ہندو بھائی کو مارو اور نہ الہ الا اللہ کہہ لکھو اور زبردستی اس نے اسلام قبول کرو ہی نہیں لکھو قرآن کو سیرہ اعلان کرتا ہے قرآن سیرہ اعلان کرتا ہے لَبُنُ دِينُ اُمُّ وَلِيَدِينُ تمہارا دین تمہارے ساتھ تم اپنے دھرم پر ماننا چاہتے ہو مانتے رہو تم پوجہ کرنا چاہتے ہو پوجہ کرتے رہو ٹو رامؑ جی کے پوجہ کرنا چاہتے ہو پر پہ رہو تمہیں مذہب بھو سمجھو اور صحیح صحیح سمجھ کر کے جو سمجھ میں آتا ہے تو آزاد ہو اسلام بھوٹ دھرم پر کورنا چاہتے ہو اسلام بھوٹ دھرم پر کور کرو یا ہندو دھرم پہ رہنا چاہتے ہو ہندو دھرم پہ رہو کوئی صورت زبردستی نہیں ہے اور اسی طریقے سے رام جی کا بھی یہ اپیق覚 آمدی آپ نے سنا ہو رام راج رام راج رام راج رام راج رام راج سنائے نہیں سنائے بھئی سنائے کیا مطلب یہ ہے کہ رام کے زمانے میں رام کے زمانے میں کوئی حدیہ چار کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوتا تھا آج رام کے ماننے والے اگر کسی دوسرے دھرم کے اوپر حضور و دبندستی کرتا ہے حقیقت کے اعتبار سے وہ اپنے رام جو آتار ہے جو اپنا رام کو بھگوان مانتے ہیں وہ انسان صحیح معنوں میں اپنے رام کو بھگوان نہیں مانتا کیونکہ رام کی یہ تعلیم ہی نہیں ہے رام چندر جی کی یہ تعلیم ہی نہیں ہے پوری کتاب کو پلٹ دیئے پورے ورق کو پلٹ دائیے کئی بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ ایک دھرم والے دوسرے دھرم کو مارو پیٹو خیر بہرے آپ یہ سلسلہ اور یہ دشمنی جو چند افراد ہیں وہی کرتے ہیں ہمارے نبی کے زمانے میں بھی وہی چند افراد جو دھرم سے تعلق نہیں رکھتے تھے اپنے کتابوں کو نہیں پڑھتے تھے اپنے مذہب کو نہیں جانتے تھے وہی لوگ میرے دوستوں میرے بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے اور آج بھی وہی لوگ نبی کی وہی لوگ نبی کی امتی کی دشمن ہیں جو لوگ نہ اپنی کتاب کو نہ اپنے دھرم کو نہ اپنے ریویت کو نہ اپنے ترویت کو نہ اپنے اجرویت کسی بھی دیت کو نہیں پڑھتے وہی لوگ چاہیے ہیں جو لوگ ایسے فساد بن پاکتے تھے نبی کی زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا کیا لڑائی تھے کیا لڑائی تھی کوئی لڑائی نہیں تھی ایسا نہیں تھا کیا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو سکاتے تھے کسی کو مارتے تھے کسی کی زمین ہڑکتے تھے صرف بات یہ تھی ہم بڑے تو ہم بڑے ہم بڑے تو ہم بڑے بڑا تو خدا ہے بڑا خدا ہے آج جو مسلمانوں کے اندر یہ بات آجوگی جو کام کرنا چاہیے وہ کام نہیں دے رہنگے ایک مسلم کے پاؤں کیجئے اس میں مسئلے نکالیں گے اچھی بات تو بھری منا دیں گے ولیمہ ہے ولیمہ کی دعوت کرنا سرزت ہے اگر کوئی ولیمہ کرتا ہے تو دینسپور بنا بری آبے لے لاکھی بازی ہے تیر بازی ہے طاقت بازی ہے کشنی ہے یہ سب سلطے رسول ہیں لیکن اس میں دھوٹ ناشے اور کھانے پجانے اور اس میں داکھ شراب اور ٹی جے پی جے کیا کیا ہوتا ہے اس سب ناکھا کرتا اس کو حرام کرنے کی وجہ سے وہ سنت کی چہرے بس خو گئے ہیں اب وہ حرام ہو گئے ہیں تو آج کے بھی جو نسلیں آ رہی ہیں مچھر بن کر آ رہی ہیں مچھر بن کر آ رہی ہیں ایک مچھر کو پھوک مانیے اڑ جاتا ہے اسی طریقے سے آج کی نسلیں مچھر بن کر آ رہی ہیں آ رہی ہیں آپ کی معاشرے سے کشنی ختم آپ کے معاشرے سے لانچی بازی ختم آپ کے معاشرے سے طاقت ازمائی ختم آپ کے معاشرے سے تین تنوار بازی ختم ساری چیزیں معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہیں تو یقینی ہے کہ آپ کے بچے جو پیدا ہوں وہ مچھر پیدا ہوں مچھر کرتا ہے ایک ہاتھاری ہے اسی گز نیچے تھے کیا انہوں جوانوں میں تاکت لوگوں حالانکہ اللہ کے نبی تاکتور صحابی کو پسند کرتے تھے تاکتور صحابی کو پہلے زمانے کے جو لوگ ہیں ان لوگوں سے پوچھا جائے صبح صبح نے ان کے سب سے پہلے کچھ جنڈ کھیچی تھی کچھ طاقت اپنے ان میں پیدا کرتے پھر پوچھ پیچے چنہ کھاتے پہلے کس میں طاقت پر پھر پھر اس کے بعد کام پر نہیں کرتے اور آج کے نوجوان پوری راکھ موبائل میں لگے رہتے ہیں آج مجھے تک سوتے ہیں اور سونے کبھان جب اٹھتے ہیں مجھے سندے سے مودھ ہوئے اور چلے گیا ہے دکان پی کیا مینے گا بلکہ جسم کی حفاظت کرو کرے دوستے جسم کی حفاظت کرو آج بھی وہی بات خیر ایمان والوں میں یہ باتیں عام ہو رہی ہیں نئے مسلمانوں کی تعدار بڑھ رہی ہیں چندہ فرار کرتے ہیں سارے ایمان والے نہیں کرتے سارے خیر ایمان والے نہیں کرتے کچھ لوگ ایسے فسادی ہیں جو لوگ یہ ہوا چلا رہے ہیں مسلمان بڑھ رہے ہیں مسلمان کے کچھ لوگ ایسے حرام خور اور فساد پر پا کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ ایسی ہوا چلا رہے ہیں ہندو لوگ فلا کر رہے ہیں اور مسلمان لوگ فلا کر رہے ہیں ہم عورات سنتے ہیں اور آپ اس میں ہم لوگ فساد پر پا کر لیتے ہیں ایسے لوگوں کو دبایا جائے ہیں یہ سب زمین سب کی ہے یہ اندرستان سب کے ہیں اس میں سب کچھ ہی نے کہاں تھے اس لیے سب اپنے اپنے کام میں لگ رہے ہیں کسی سے لفرت کسی سے دشمتی بلکل ہی نہ کرے اور اپنے بچوں کو تعلیم لے خود اپنے اندر طاقت پیدا کرے مانی طاقت پیدا کرے جسمانی طاقت پیدا کرے ہیمانی طاقت پیدا کرے ہر طاقت پر محلت کرنے کی کوشش کریں محلت چھوڑ دیا دن بھر یوٹیوب دیکھ رہے ہیں فلا جگہ یہ ہوا فلا جگہ وہ ہوا اور سب یہ نیوز جو ہوتے ہیں سب ٹھیک یوٹیوب ہمارے اور آپ کے زہر وہ خراب کرتے ہیں اس لیے اپنے کام کو نہ چھوڑے ہیں حضور مدنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مین چیزوں پہ نگت کرتے تھے جو اہم چیزیں ہوتی تھیں ہزاروں لوگ بولتے تھے قلاب بولتے تھے برانیاں کرتے تھے ماز بناتے تھے قسمنی کرتے تھے یہاں تک کہ ایک مرتبہ مکہ کے اندر یہ اعلان ہو گیا بھائی یہ تو مسئلہ گڑھوڑ ہے کیا مسئلہ گڑھوڑ ہے بھائی مسئلہ گڑھوڑ یہ ہے کہ محمد عبداللہ جو دین پھیلا رہا ہے اس میں لوگ پانی کے طرح پہ رہے ہیں پانی کے طرح پہ رہے ہیں تحجب ہیں کس طریقے سے اس کو بٹھایا جائے ہیں کس طریقے سے اسے ختم کیے جائے ہیں دوستو خلبلی مچ گئے ہیں جیسے آج خلبلی مچ ہوئی گئی خامقائی خلبلی خامقائی خلبلی اس لیے حضور پاک صند اللہ آریہ وآریہ 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 خانی دشمن بن گئے ایک کفار مسئل کی میں سے ایک فرد فسادی کھڑا ہوتا ہے اب پورے مکہ میں اعلان کرتا ہے گھوم ہو کر اعلان کرتا ہے تحجب ہو گیا تحجب ہو گیا تحجب ہو گیا محمد کی جماعتیں بڑی ہوتے جا رہی ہیں یہ کون سے ایسا ایسا جادو جانتا ہے جس جادو کی وجہ سے لوگ پانی کے لوگ کے طرح اس کے پیچھے دوڑ رہی ہیں تحجب ہو گیا ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے خانے میں کوئی نظر نہیں آئے گا جگہ بجگہ جائے کے دکان پہ پان کے دکان پہ یہی باتیں چلتی ہیں جسے آج ہو رہے ہیں آج میں یہی باتیں ہو رہے ہیں فلاں کو مسلمان کو مار دیا فلاں مسلمان نے فلاں ہندو کو مار دیا ارے اللہ کے بن گئے ہیں ہم یہ سوچیں کہ ہمیں اس ترسمیر پہ جس نے پیدا کیا ہے اس سے رب کی جو ہے بات ماننی ہے دنیا والوں کی بات نہیں ماننی ہے میرے بھائی امزر کو دوستوں ہم یہ کرنا ہے کہ ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں ہمارے اندر ایمانی طاقت ہوتا ہے اس لیے کیا پناہنی ہونی چاہیئے اس کے لیے جو ہے ہمیں تیسی مٹنگ کرنی چاہیئے مانی طاقت کیسے بڑھنی چاہیئے جانی طاقت کیسے بڑھنی چاہیئے اور آپ سے اتحاد اور اتفاق کی صورت کیسے ہو اس میں غور و فکر کرنے کا مطابق ہے جب اس میں غور و فکر کریں گے آپ سے اتحاد کا پیغام لیں گے اپنے خیر ایمان والے بھائیوں کے ساتھ بیٹھیں گے انہیں اچھی بات بتائیں گے یہ نہیں کہ آپ کا دھرم خلق ہے میرا دھرم اچھا ہے یہ کمپریزت کو چھوٹ دیا جائے اللہ نے کہا لکم دینوں کو مولی جائیں گی تمہارا دین تمہارے ساتھ تمہارا دین اچھے عمار کو پیش کریں اللہ کی نبی سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنے عمل سے لوگوں کو دین کی دعوت دیں عمل سے دیں زبان سے نہیں کہ پھر کے رہے وہاں گئے وہاں گئے وہاں گئے وہاں گئے صرف زبان سے دعوت دینے جا رہے ہیں بھائی زماز پڑھو لائے لائے اللہ پڑھ لو بھائی مسئلہ چلو اس طرح بہت خم دعوت دیں انہوں نے دعوت دی ہے تو عمل سے دیں ہماری تجارت کیسی ہو ہماری گفتگو کیسی ہو ہمارا تجارت کیسا ہو ہمارا خلاق کیسا ہو ہم کیسے لوگوں سے گفتگو کریں خواہ وہ ایمان مانے ہو غیر ایمان مانے ہو ہم کسی کے دروازے پہ جائے تو کس طریقے سے جائے بڑے ہیں تو اس کی عصت پہ ہی کیسے کی جائے چھوٹے ہیں تو اس کی عصت پہ ہی کیسے کی جائے یہ سب طریقے ہیں اور ان طریقے تو آج بھی اگر ہم اپنانا شروع کریں کہ سارے زرفات سارے فسادات تک جائے کہا کسی غیر ایمان والے بھائی کو تو ہم وہاں سے مو چھوپانے لگے وہ ہماری جو ٹاری کو بھی کچھ دیکھا وہ مو چھوپانے لگے ہم بے ماد میں اللہ نے فرمایا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ رَبُّنَ اللَّهُ سُبْ مَسْتَقَامُ تو بولو جو یہ کہہ کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اُس پر جمعر ہے جمعر ہے ایمان کی مضبوطی ہے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ کوئی بندے خدا ہوں آج بھی زندگی بسر کریں کئی کوئی خوف نہیں کئی کوئی ڈڑ نہیں ہم خوف نب سے اپنے گھر کے اندر ہو جاتے ہیں ہم اکیلے نہیں جائیں آرے پہ با کرو نماز کی پابندی سنو سالات کی پابندی گھروں کے اندر مستورات کے نماز کی پابندی قرآن کی ترابت کی پابندی سوریاسیم کی پابندی سروواقیہ کی پابندی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو طاقت آپ کے پابندی کوئی نہیں سکتا تو ہم آپ کو اچھے ہیں نہیں ہونٹھ سیکل سے جا رہے ہیں اور سوالی کی دعا بھی بھوٹ گئے گئے کچھ آگے ہونٹھ سیکل تکر کھانے گئے ہاتھ پاڑ ٹوٹ گئے گئے میں تو خلا میں جا رہا ہے میں تو خلا کی دعا بھی نہیں پڑھ رہا ہے اندر گئے شیطان ہالی ہو گئے کہے حضرت کے پاس ہونٹھ سیکلت گئے حضرت جو ہے اتنے بھی کماندہ ہوں مجھ نہیں پرسیدی بستے گھر میں بیٹے بھی مار فلا بھی مار فلا بھی مار بہت پریشان بیتے کیوں رہتے وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے ساری چیزوں کی دعاوں چھوڑی دعاوں کو بڑھا چھوڑ دیا نماز کی پابندی چھوڑتی قرآن کی تلابت دھر سے ختم جی میرے پاکے حضرت کو دوستو یہ فکروں کا مقام ہوں ابھی یہ سب اللہ کے طرف سے اللہ نے یہ کہا آئے پتہ بھی میرے حرم تصلاف ہندہ نہیں آج فلا کو مارا گیا فلا کو جو ہے کھاکا گیا یہ سب چیزیں بھولیں یہ ہمیں احتجاج کریں احتجاج سے کیا ہو رہا ہے اپنی فکر کریں محرم کا وقت ہے اس محرم کے زمانے میں خوراپاہ سے بچیں شراب سے بچیں ڈی ایس بجانے سے بچیں ڈائنس کرنے سے بچیں مسکورات کو باہر بکاننے سے جو ہے بنا کریں پڑھتے کا محول بنا کر رکھیں ایسی اکھلتہ اکھلتہ جاتھی واضحی بھی کر لیں کوئی منا نہیں ہے کھیلے کونڑ لیں جس میں طاقت پیدا ہو جائے نیت پر اخت ہو نیت پر اخت ہو یہ ذمہ داری بڑوں کی ہوتی ہے یہ ذمہ داری ہوشمندوں کی ہوتی ہے یہ ذمہ داری جو گھر میں گاؤں میں جو مکیاں ہیں ان کے اوپر ہوتی ہے کہ جتنے شرابی ہے اس شرابی کی بائی کچھ بیا جائے جتنے جو آباز ہے اس کی بائی کچھ بیا جائے زراکار ہے اس کی بائی کچھ بیا جائے اسی طریقے سے چور ہے اس کی بائی کچھ بیا جائے اور معاشرے کو پاک بنایا جائے جلسے جلوس کا محور بنایا جائے جو بھی گھر سے بچے نکلے سر پہ ٹوپی اس کو رکھوائے جائے چہرے پہ داری نہ ہو چہرے پہ داری رکھنے کی طرفیت دی جائے جو گاؤں کے سماج کے جو گینے چنے لوگ ہیں ان کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے ہمارے علماء کیا کرتے ہیں بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں بات ہی آپ کو قرآن و حدیث دنا دیتے ہیں یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ چیز اچھی ہے یہ پری ہے اس طرح سے علماء بلان کر دیتے ہیں لیکن نفاظ اور ان چیزوں کو معاشرے میں قائم کرنا یہ معاشرے کے ذمہ داران اپنا کے اوپر قائد ہوتی ہے تو وہ اس کو قائمہ ربائے ہیں علماء سے رابطہ کریں مسئلے کو پوچھیں اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ سارے اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنا کریں جلسے کا مطلب ہی ہوتا ہے سفلات پڑھ لینا اور کوئی چلا چلا کر کے جو ہے وابائی کے ساتھ جو ہے اسے انہام دے دینا یہ اصل جلسے کا مطلب نہیں ہے یہ اصل اجتماع کا مطلب نہیں ہے آپ نے ٹیٹھی میں اجتماع کیا جلسہ کیا صرف اس لیے کہ یہاں کیا ہے تیغام محبت کانفرنس صرف محبت کے اوپر بات ہو ہر موضوعات کے اوپر بات ہو معاشرے کے اوپر بات ہو کن چیزوں سے محبت تقائم ہو مصنوعات کے اوپر بات ہو ہماری مصنوعات ہے پردے کا کوئی کوئی سرکمی نہیں ہے غیر امانوانی اس طریقے سے غیر امانوانی کی مصنوعات رہتی ہے وہ اسی ہماری مصنوعات رہتی ہے آپ نے کبھی بھی اس کی فکر لی کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے یہاں ہمارے گاؤں میں جو آنے والی نسلے ہیں جو بچیے ہیں وہ ہجام میں آ جائے پردے میں آ جائے چلو مزا ماں مزا جو گزر گیا گزر گیا کم از کم یہ نوجوان جو نب آئے ہیں جس طریقے سے مقدم کا قیام کیا ہے آپ یہ بھی سوچ رہتے ہیں تیسی مقدم میں جو بچی آ رہے تو ہم بچیوں کو ہجاب کے ساتھ آ رہا کئی بیشی مدالس میں جہاں وہ مخلوق تعلیم ہے وہاں پہ اس کا نظر نہیں بھی جس کے لئے در سے بچی آ جاتی ہے ہمیں ٹھال لیتے ہیں سر پہ کپڑا نہیں بدن پہ جو ہے جو کپڑے ہیں باری کپڑے ہیں ہاں باستین کے کپڑے بھر کر آ رہی ہیں یہ باری باری چیزیں ہیں ان چیزوں پہ جب ہمارے سے ختم ہو یہ برائی ختم ہو انشاءاللہ امیلِ قوی ہے کہ آپ کا معاشرہ دیندار معاشرہ نظر آئے گا جب ہماری بچیوں ہماری بیٹیوں روڈ پہ چلے گی تو دور سے ہم کہہ دیں گے کہ یہ امتِ مسلمہ کے بیٹی ہیں بتائیں گے جلتا اسکول میں جا رہی ہیں ہماری بیٹی ہیں خیر ایمان والی کی بیٹیوں کے ساتھ جب ہماری بیٹیوں پڑھتی ہیں بتا نہیں جلتا کہ کون امتِ مسلمہ کے بیٹی ہیں کون جو ہے خیر ایمان والی کی بیٹی ہیں مخلوق تعلیم ہو رہی ہے آؤ پورے فخر کے ساتھ اپنے بچیوں کو ہم اسکول میں بیٹی ہیں شکر مرائی اللہ کا خرم ہے احسان ہے کہ بڑھا میں جاگت السہرہ بنا ایک مدرسہ بن گیا ہے ابھی چھوٹائی ہے حضرت کی دعاوں کی بردت سے ایک ادارہ بن گیا ہے چھوٹی ادارے تو اللہ تعالیٰ بناتا ہے اور انشاء اللہ اس میں ساری چیزوں کی پابندی کرائی جاتی ہے جہاں تک کہ کوشش ہو وہاں تک کہ کوشش کی جاتی ہے ویسی ہی جب آپ نے مبت کا قیام کیا ہے مدنسی کا قیام کیا ہے اور اس میں مخلوق تعلیم آپ نے رکھی ہے کہ یہ کوشش کریں کہ جو جوان بچی ہیں ان بچیوں کو اس میں نہ رکھتا جائے جو جوان لڑکا ہے اور لڑکی دوروں ایک ساتھ اگر پڑھے تو بلکل یہ دروست نہیں خادیس لڑکیوں کا ادارہ ہوا خادیس لڑکوں کا ادارہ ہوا ہم قومِ ہر قسمی میں اس کی جو ہے سوٹ بھوکا جائے اور یہاں سے نہ ہوسکے دون دراز بھیج کرتے ہیں صرف خادیس جو میں جو لڑکیوں کا ادارہ ہوا اس ادارے میں اس کی تعلیم کرائی جائے اور تعلیم صرف پرانے تعلیم کی طرح نہیں کہنے لڑکینا کفر انہیں لڑکینا کفر انہیں لڑکینا کفر لڑکینا ایک زبان تو اس نے نہیں کرا پاتے میں ہر جگہ جاتا ہوں مولانا عشق صاحب کیا پتہ ہے اللہ نے یہ چلے گئے ان کے جہاں پہ گیا اور بھی دیگر مدرسوں میں گیا بھئی سخص کے پہلے زبان پہ محنت کرائے مجھوں کو جب اس کی زبان درست ہوگی جب پہلے کامل ہوگی تو اس کے اندر ایسی صلائیت پیدا کی جائے یہ دوسرے دھر مبانوں کی اگر ہاتھ اس کے اوپر پڑھے تو ایک ایک ہاتھ کے جواب کو دینے والی بھلی ہماری مذہورات ایسی کو ایک ایک سوال کے جواب دینے والی بھلی قرآن کی سمجھ اس کے اندر ہو حادیت نبویہ کی سمجھ اس کے اندر ہو کچھ عاصری تعلیم کی سونج پوچھو اگر کہیں پہ وہ کھڑی ہو جائے تو چند منت کفتگو کر سکے ایسی محارت ہو آج بین طلاق بین کا مسئلہ چل دا ایک بھی ہماری مذہورات نہیں ہے کہ جو کھڑے ہو کر اس کے سلام بولیں اور اسے سمجھیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری بھی ہار میں دوسری جگہ کے عورتیں بول نہیں ہیں مہاشاتہ مہات عدیم کا نظم ہے لیکن آپ لوگوں نے اس کی شکر نہیں کی تو آپ کے معاشرے میں وہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ نے ادارہ بولا ہے تو اس ادارے میں اس کا خاص حیاتت کریں کہ جو ہماری بچیے ہیں وہ اعیاب کے ساتھ جانے پڑھ لیں جب اس قابل ہو جائے کہ بڑے ادارے میں بھیجا جائے تو کسی بڑے ادارے میں جو خالص لڑکیوں کا ادارہ ہو اس ادارے میں اس کو ایسی تعدیم دلوائی جائے کہ وہ پوری آردی آردو، ہنگی، انگلیش ہر سبار میں اسے مہارا آج کی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور دیتی میں الحمدللہ، سلمہ الحمدللہ کافی مسلمان ہیں کافی ایمان والے بھائی ہیں ان لوگوں سے میری درخواست ہے کہ آپ جاندہ سہرہ حمدلللہ کو جانتے ہیں ان چار سال سے یہ خدمات انجام دے رہے ہیں اگر ابھی تک نہیں جانا تو آپ سے یہ میری درخواست ہے کہ آپ وہاں کسی بھی پوروران میں جا کر کے وہاں دیتے ہیں وہاں بچیوں کی اردو تخاریف کیوں کر کے جو اے سنجھے کہ ہاں وہاں پہ تعلیم کیسی بھی جاری ہے بچیوں وہاں پہ رہتی کیسے ہیں بچیوں وہاں پہ تعلیم کیسے ہاں سکتی ہے اور کس طریقہ سے اسے جو ہے کیا کیا تحقیم و قبطل سکھائے جاتے ہیں اور دھر پہ جا کر کسی زندگی گزارنی ہے مرسلے میں آ کر کسی زندگی گزارنی ہے ساری باتوں اسے بتائی کرتی ہے تو آپ حضرات بھی اس کی فکر کریں کہ بچیوں کی تعلیم اپنے مقدم میں کرائیں اور اس سے آگے کی تعلیم اور پڑھیں دارے میں اس کو کرانے کوشش کریں یہ نہیں کہ پہلے زمانہ میں جو ہے قرآن تک پڑھا دیا اور تو کوئی کچھ سجھ بجھ کرا دی اور بس اب وہ زمانہ لے گا اب مستورات کے اندر بھی وہ صلاحیت و طاقت ہو کہ وہ خود اپنی زمان میں بے فکر سکیں ضرورت پڑھ رہی ہے آپ کی حدوستان کے اندر ایسے ایسے قوانی آ رہے ہیں ایسے زابطے بنایا جا رہے ہیں کہ مستورات کے عدھکار آلک اور جو لڑکے ہیں ان کے مرد ہے اس کے عدھکار آلک مستورات وہ خود آپ نے اپنی بات اپنی کہے اور جو مرد ہے وہ اپنی بات اپنی کہے یہ سب زابطے بڑھنے جا رہے ہیں تو میرے دوست کو میرے بات جو میں تو صرف اس لیے آپ کے سامنے آیا ہوں کہ چند باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھوں تقریر کی مداز سے میرے تقریر کا مدازی قدم کر دیا دوگر ہو میں اچھے طریقے سے میں بیان کرنے آیا تھا کیونکہ میرے نام کے اوپر لکھا ہوا ہے خطیبی فاقمان میں فاقمان تو نہیں ہوں لیکن لکھا ہے تو آدمی جب جو لقب سے ملقب ہو جاتا ہے تو کوشش بھی تو کرتا ہے لیکن آپ لوگوں نے اس پروگرام کو اس طریقے سے ایسے شیر اشاری کیا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ دیوٹی والوں تک جو باتیں پہنچنی چاہیے تھی وہ باتیں نہیں پہنچیں مخالف نہیں ہوں شیر اشاری میں کہا تھا نا بھی میں حضرت آگئے ہیں نہیں تو میں شائر لوگوں کو بناتا اور اتنا شیر سناتا ہے اتنا شیر سناتا آباز تو نہیں ہے میری لیکن اتنا شیر سناتا کہ شیر سے انہیں تحاپ دیتا ہے لیکن مزاج میرا گربر ہو گیا ہے میں چند باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھتا مدرستے کے تعلق سے اس کو آپ تقریر نہ سمجھیں یہ مذاکرہ سمجھیں کہ اسے جب آپ نے کھولا ہے اس میں تعلیم مضبوطی کے ساتھ ہو اینڈ این شیر تھوٹ کے ساتھ اصلاح کے ساتھ روحانی قائدے کے ساتھ یہ تھی کہ ایمام صاحب بیٹھا ہوئے ہیں مولانا صاحب بیٹھا ہوئے ہیں اور موبائل میں لگا ہوئے ہیں بچے یعنی ملتانی ملتانی ملت کر کے چلے گئے ہیں اللہ کی ہاں اس کی پکڑ ہو رہا ہے تعلیم کے حقات میں بلکل موبائل سوچ ہو رہا ہے میرے گھرے تو ناراض ہو جاتے ہیں والا اللہ آپ تو پھونی نہیں اٹھاتے ہیں میں تو اٹھا ہی نہیں سکتا میرا ٹائی رہنوں پر ایک بات کن کروگے تم میرے سے بات ہو بھی نہیں تو بس سوال اللہ تم اپنا گھر ہو اپنا گھر اللہ مالک ہمارا ہے میں اور میرا خدا ایسا جب مزاج بنائیں گے میرے بھائیوں ٹھر جا کر سندگی میں کامیابی ملے گی گاؤں کا ماہور بنے گا گاؤں کے اندر اسلامی تحضیب پیدا ہوگی ہماری مستورات جب نکلے گی ہماری آؤٹیاں ہماری بیٹھویاں جب نکلے گی تو سامنے سے نظر آئے گا کہ یہ امتِ مسلمہ کی بیٹھویاں آ رہی ہے اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ان باتوں کو ذہن نشید کیے جائیں اور تعلیم کو درست نش سے درست بنائے جائیں حضرت مولانا اضافت حق صاحب دعوہ کرتا آدم نشریف فرما ہے اب ان کا بیان ہوگا اور ان کی نشیتیں جو ہے ہم لوگ کے سامنے آئے گیا اسے دنی کا سننے کیلئے میں آیا تھا کہ موقع میرا تو کچھ خطاپی کر دوں اور اس کے بعد حضرت سے ملاقات ہو جائے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہم لوگ پہنے سننے سے ایک زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں